ہلو دوستو کیسے آپ لوگ دیکھیں آج میں نمکین بنانے جا رہی ہوں اور اس کے لیے میں چنہ بھگو کے رکھ رکھی تھی رات میں اور اس کو میں تل لہی ہوں اب سارے تل تل کے ایک بڑے سے پرات میں نکالتے جائیں گے اور اس کے بعد مکس کریں گے مسور کی ڈال بھی بھی گو کے رکھ رکھے ہیں اس کے بعد اس کو بھی تلوں گی ابھی پھر پوہ تلیں گے دیکھیں اس کو میں تھوڑی سے اور تل لے رہی ہوں یہ بہت تیشتی نمکین ڈھر میں ہی بن جاتا ہے دیکھیں میرا چنہ تل چکا اب اسی میں میں مسور کی ڈال تلوں گی اب مسور کی ڈال بھی تل لیے یہ بھی ہو چکا دوستو میرا پیڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا سسکرائب کیجئے گا اب دیکھیں پوہ میں تھوڑا تھوڑا کر کے دو بار تلوں گی یہ بہت جلدی چھن جاتا ہے پوہ دیکھیں ایک بار میرا چھن چکا اب دوسری بار اور چھن لیں گے چھان لیں گے دیکھیں دوسری بار بھی میں پوہ چھان لیں گے اور اس میں اس کے بعد میں کڑی پتہ اور ہری مرچ دونوں تل لیں گے دیکھیں ہری مرچ کاٹ کے رکھی تھی تین چار اس کو اور کڑی پتہ اس میں ڈال کے دونوں یہ بھی تھوڑا سا چھان لیں گے ہلکا سا صرف کچھا پن اس کا مر جائے دیکھیں یہ بھی میرا ہو چکا اب یہ سارا میں نمکین مکس کر لوں گی اور مون پھلی میں پہلے سے بھون کے رکھی تھی اس کا چھلکہ نکال کے اور اس کو بھی اسی میں مکس کر لوں گی یہ ایک پہ گفت پنجابی تڑکہ ڈال دے رہی ہوں اس سے چٹٹٹہ ہو جائے گا بڑھیا یہ چاٹ مسالہ میں ڈال دوں گی اور آدھا چمچ میں کسمیری لال مرچ اور نائسے نارمل لال مرچ دونوں آدھا چمچ ڈال دیں گے ایک چمچ اس میں نمک ڈال دوں گی اور سارا ڈال کے اور مکس کر لیں گے اور نیبو کا رس بھی میں ڈال دوں گی زیادہ نہیں آدھا یہ بڑا میرا نیبو ہے تو آدھا ہی کاٹ کے اس میں نچوڑ لیں گے اس سے چٹ پٹا اور ہو جائے گا اس کو اب چاہے تو پندرہ دن رکھ سکتے ہیں اور آرام سے کھا سکتے ہیں اور بہت کم پیسے میں بن جاتا ہے دیکھیں موپلی کا چھلکہ نکال کے یہ بھی موپلا دیئے اسی میں سارا میں اچھی طرح مکس کر دوں گی دیکھیں کتنا ٹیسٹی اور اگدم پڑھیاں کم پیسے میں نمکین بن کے تیار ہو گیا جھٹ پٹ اب اس کو میں جار میں بھر کے رکھ دوں گی دیکھیں اچھی طرح سارے مکس ہو گیا اور کتنا ٹیسٹی نمکین بنا ہے اور اس کو میں جار میں بھر کے رکھ دوں گی اور پندرہ دن تک ہم لوگیں یوز کریں گے